نمازکار اس وقت کی بڑی خبار آ رہی ہے بریکنگ نیوز نکل گر آ رہی ہے بہت بری خبار آ رہی ہے ہریانہ کے کرنال میں چھوٹے بھائی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا سرام کے نصے میں بڑے بھائی نے لاتھی ڈنڈو کے کئے کئی وار بے سدھ ہوا تو چھوڑ کر بھاگا تو کرنال کے رامنگر میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی لاتھی ڈنڈو سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گھروار کو دونوں نصے میں تھے مرتک کی پہچا اسونی 27 ورشی کے روپ میں ہوئی ہے مرتک کے چھوٹے بھائی وکی نے بتایا کہ وہ پرس بنانے کا کام کرتا تھا گروار کو اس کے دونوں بڑے بھائیوں کے بیچ کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا بڑے بھائی دیپک نے گھر آتے ہی اسونی پر لاتھی ڈنڈو سے وار کر دیئے جب اس نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو اسونی بے سدھ ہو کر نیچے گر گیا اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا گھٹنا کو انزام دینے کے بعد اس کا بڑا بھائی موقع سے فرار ہو گیا وہ ترنت نیجی وہاں سے اسونی کو کرنال کے کلپنا چاولہ میٹکل کولیز لے کر آئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرت گھوست کر دیا فکی نے بتایا کہ وہ چار بھائی تھے سب سے بڑے بھائی کی کئی سال پہلے ماؤت ہو گئی تھی اسونی اور دیپک دونوں کی سادی بھی ہو چکی تھی لیکن کس سمیں پہلے ہی دونوں کا طلاق ہو گیا تھا رام نگر تھانا کے جانچتگاری سندیب کمار نے بتایا کہ پولیس نے سو کا پوشٹ مارٹم کروا کر کے سو پرزنوں کے حفالے کر دیا ہے ایروپی دیپک ابھی فرار چل رہا ہے پولیس نے پرزنوں کی سکیت پر ہتیا کا معاملہ درج کر کے ایروپی کی تلاز شروع کر دی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے